اجاب اس کے بعد کہا گیا جی علی علی بہت ہو گیا خیبر خندق بہت ہو گیا علی علی بہت ہو گیا وہ علی علی بہت ہو گیا تو کیا چلے ہوں کس نے کہا علی علی بہت ہو گیا اللہ اللہ بہت ہو گیا رسول اللہ رسول اللہ بہت ہو گیا نہیں مانا بس جب اللہ اللہ ہوگا فوراں رسول رسول ہوگا اس کے بعد فوراں علی علی ہوگا وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے اشرف الانبیاء کے ذریعے سے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم پر مکمل ہوا اور مولا امیر المؤمنین کے بات سے لے کے تمام آئمہ کے ذریعے سے محفوظ ہوا اور اشرف الانبیاء نے دو چیزیں چھوڑی ہیں کتاب اللہ ہے وہ عطرت اہل بیتی جب قرآن قرآن ہوگا اس وقت علی علی ہونا ضروری ہے القرآن معالالی والعلی معالقرآن الحق معالالی والعلی معالحق لیکن اب آپ تصفر کریں نہیں آپ دشمن کا ذکر نہ کریں یہ دیکھیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا سارے ہمارے بزرگوں کو بزرگوں سے مراد خالی مولیم اللہوں کا مسئلہ نہیں کیا یہ جیتے ہیں آپ بیٹھے ہیں بزرگوں سے مراد انہیں پڑے سینئرز چاہے آپ صحافی ہو چاہے آپ ڈاکٹر ہو چاہے آپ انجینئر ہو چاہے آپ بولنے والے ہو بولنے والے بھی ہیں آپ اپنے خاندان میں تو بول سکتے ہیں بشتاروں کو بول سکتے ہیں آپ کے وہ پوری دنیا کی ذمہ داری نہیں ہیں بیس آدمی ہو گئے تو پہلے کہا گیا جی دشمن کا ذکر نہیں علی علی بہت ہو گیا اب اس کے بعد ایک سلسلہ ہوا کہ جی مجالس میں جو ہے وہ خود ہم سارے مسائل بیان کرتے ہیں ابھی توحید کے مسئلے بھی بیان کیے امغانستان کا بھی بیان کیا ہر چیز ہونی چاہیے یہ ابھی پچھلی مجلس میں بھی میں نے بیان کیا مجلس میں ہر ضرورت کی چیز ہو لیکن محرم میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ شہادت امام حسین اور شہادت امام حسین اس وجہ سے ہوئی کہ امام کو انہوں نے پہچانا نہیں بلکہ پہچانا اور مخلطت کی لہذا سب سے اہم موضوع شہادت امام حسین کے ساتھ آ جاتا ہے امامت اور آئمہ میں سب سے زیادہ اہم فضائل ہیں کس کے مولا امیر المومنین کی کیونکہ تمام آئمہ کی امامت کا دارو پدار ان کی امامت کا دارو پس فضائل معصومین خصوصاً مولا امیر المومن کے اور مسائب معصومین خصوصاً امام حسین کیونکہ سب سے زیادہ اٹیک امامت پہ کیا جاتا ہے لہذا ہمارے ہاں ساری درگیوں میں سب سے زیادہ امامت ڈسکس کی جاتی ہے تو پہلے کہا کہ کسی دشمن کی بات نہ ہو چلے چلے اچھا جی کسی دوست فضائل بہت ہو گئے اچھا جی اب کیا ہو جی کرنٹ افیور بھی ہو دعا بھی ہو اخلاقیات بھی ہو فقی مسائل بھی ہو لیکن اصل موضوع جو ہے وہ امام حسین ہے وہ اور امامت اہل بیت علیہ السلام ہے اور باقی یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہو جائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پورا اشرا جو ہے وہ مثال کے طور پر ایسے موضوع میں چلا گیا کہ جس میں امامت کے بارے میں یا مذہب حقہ اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی دفاع کی ہماری طاقت جو ہے وہ نہیں بنی بلکہ اب کیا نوبت آگئی کیا بھی کہیں اشرا چلائے تمہاں پر موضوعات یہ تھے کہ حضرت ابل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا انتخاب طرز حکومت اقتصادی نظام یعنی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ علی علی بہت ہو گیا تو کیا مراد یہ بالا موضوع تھا تو یاد رکھیں کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اسے کہا جاتا ہے فورت ففت سکس جنریشن وار چھڑا جاتا ہے کہ لوگ سنسیپیب ہیں کہ نہیں ہیں حضرت آدم کی عصمت کو چھڑو دیکھو پبلک کچھ کہتی ہے کہ نہیں کہتی تو پھر نیچے آئیں گے حضرت مختار کو چھڑ کے دیکھو پبلک کچھ کہتی ہے کہ نہیں کہتی تو پھر اوپر جائیں گے اب آپ یہ سمجھیں کہ حضرت سلوان حضرت مقداد اور حضرت بزرگ جائیں گے یہاں چھڑنا چھڑ کے لوگ دیکھتے ہیں اب اگر علماء اور مؤمنین جواب نہیں دیتے تو پھر کام خراب سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے لہٰذا علماء پر بھی لازم ہے مؤمنین پر بھی لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں شدید ترین طریقے سے کھڑے گئے سلوات پڑیں برمحمد والے ہیں موسیقی